اسلام علیکم دوستو میں مرتضی آوان ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ سب کو گارڈنگ اینڈ کرافٹ چینل میں دوستو انگلیش کا مشہور محاورہ ہے کہ ایکسیس آف ایوریتنگ کین کوز پروبلم یعنی کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے ایسے کچھ ایکسپیرینس کیا میں نے اس ڈیلیا سیڈلنگ کے ساتھ دوستو یہ جو آپ کو ڈیلیا کی سیڈلنگ نظر آ رہی ہے اس کے جتنے بھی لیوز ہیں وہ برن ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کے لیوز کے اوپر برننگ ایفیکٹ بہت زیادہ واضح ہے اور اس کی سائٹ برانچیز بھی نہیں نکل رہی اور ساتھ ساتھ اس کی گروت بھی بہت سلو ہے دوستو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کے اندر فرٹیلائزر کونٹینٹ بہت زیادہ یوز کیا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے اس کے اندر سیونٹی پرسنٹ کاؤڈنگ کمپوسٹ اور تھرٹی پرسنٹ نورمل گارڈن سوئل یوز کی اس کے مقابلے میں دوستو ایک اور ڈیلیا کی سیڈلنگ ہے اب اسے دیکھئے اس کی گروت بہت اچھے سے چل رہی ہے اس کی سائٹ بانچیز بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیوز بہت زیادہ ہیلتھی ہیں اور کسی بھی لیوز کے اوپر کوئی برننگ ایفیکٹ شو نہیں ہو رہا دوستو اس کنٹینر کے اندر میں نے 40% نورمل گارڈن سوئل 40% کاؤڈنگ کمپوسٹ اور 20% کنسٹرکشن سینڈ یوز کی دوستو اوور فرٹی لائزنگ ہمارے پلانٹ کو کس طرح ایفیکٹ کرتی ہے کسی بھی پلانٹ کے اندر اور اسپیشلی جب ونٹر سیڈلنگ کے اندر ہم اوور فرٹی لائزنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نیٹروجن کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور نیٹروجن کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پلانٹ کو وارٹر ایبزورب کرنے میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گروتھ کتنی سلو ہے کیونکہ اب یہ وارٹر کو ایبزورب بلکل بھی نہیں کر با رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیوز جو ہیں وہ نیٹروجن کے ایکسس ہونے کے وجہ سے اب برن ہونا شروع ہو گئے ہیں دوستو آپ کو اپنی پلانٹ کے اندر یا ونٹر سیڈلنگ کے اندر کس طرح پتا چلے گا کہ وہ اوور فرٹی لائز ہے اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے پورٹ کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کلیرلی اپنے فرٹی لائزر کے پیسیز نظر آئیں گے اب دیکھیں اس کے اندر مجھے ایزیلی جو ہے وہ کاؤڈنگ کمپوسٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسیز نظر آ رہے ہیں سوئل کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح بھی پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی لیوز ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں اس لیوز کے اب بہت زیادہ گروچ ہے اور رکھ چکی ہے یہ بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اور یہ بلکل ٹوٹنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جتنے بھی لیوز ہیں ان کے اوپر براؤن مارجن بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے مارجن بلکل براؤن ہو جاتے ہیں دوستو اپنی کسی بھی ونٹر سیڈنگ کو اوور فرٹی لائزنگ سے بچانے کے لیے ایک بڑا سلوشن یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے جتنے بھی آپ کو پیسیز نظر آ رہے ہیں فرٹی لائزر کے وہ آپ سب ریموو کر دیں آپ اوپر سے ساری سرفس لیڈ کو ریموو کر دیں اور ایک نئی سوئل آپ جائے اس کے اوپر ایڈ کر دیں جس کے اندر کوئی بھی فرٹی لائزر کا کونٹیٹ نہ ہو اس کا دوسرا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے جو اولڈر لیوز ہیں جو کہ برن ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ انہیں پنچ اوف کر دیں آپ اپنے لیوز کو جو کہ فال ہو رہے تھے آپ اس طرح اتار سکتے ہیں اور اس کی جو سب سے بڑا سلوشن ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ریپورٹ کر دیں آپ ایک ایسا مکسٹر بنائیں ایک ایسا پورٹنگ مکسٹر بنائیں جس کے اندر فرٹی لائزر کا کونٹینٹ آپ تھوڑا کم رکھیں یعنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ 50% نورمل گارٹن سوئل 10% کنسٹرکشن سینڈ اور 40% کاؤڈنگ کمپوسٹ ایڈ کر کے آپ ایک اچھا سا پورٹنگ مکسٹر بنائیں اور آپ کا جتنا بھی پورٹ ہیں چاہے وہ آپ پلاسٹک پورٹ یوز کرتے ہیں یا آپ مٹی کا پورٹ یوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ویل ڈرین ہونا چاہیے اس کا جو ڈرینیچ ہول ہے وہ بھی اپنی جیسے اوپن رکھیں دوستو جب آپ اس ونٹر سیڈلنگ کو ریپورٹ کر دیں گے تو یہ کچھ ہی دنوں میں اپنی پھر سے بہتر گروز شروع کر دے گا کیونکہ میرے پاس ڈیلیا کی سیڈلنگ بہت زیادہ ہے میں نے بہت زیادہ پلانٹ آلرڈی بنائے ہوئے ہیں اس لیے کو ابھی ریپورٹ نہیں کروں گا اور کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی اوور فارٹی لائزنگ کا اس کی فلاورنگ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے آیا اس کے اوپر فرارس چھوٹے سا اس کے نکلتے ہیں یا اس کے اوپر فرارس نکلتے بھی ہیں کہ نہیں نکلتے وہ بھی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا تو دوستو اس طرح کی اگر اوور انفرمیٹیو اور ایکسپیرمنٹل بیس ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکون ہے اسے بھی پریس کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں انشاءاللہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز اب تک پوچھاتے رہیں گے پھر مزتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ